آپ کی بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے عجر حمالاللہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں ہائے علی اکبر ہائے جوانی معتمی ازادارو جب کہانہ آپ کے بابا کی نور ختم ہو جائے گا مولا پاس کہتے ہیں بیٹا سب سے پہلے میں جاؤں گا جب کہانہ سب سے پہلے میں جاؤں گا مولا علی اکبر دیکھے کہتے ہیں چچا جب آپ پہلے جائیں گے تو میرے بابا کی کمہ ٹوٹ جائے گی یہی باتیں ہو رہی تھی علی اکبر کہہ رہے تھے باب چچا میں پہلے جاؤں گا مولا پاس کہہ رہے تھے بیٹا پہلے میں جاؤں گا جب دونوں شہدادوں نے کہانہ سب سے پہلے میں جاؤں گا مولا پاس نے کہا آپ کے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا اگلا جملہ کون برداشت کرے گا کون کتنا معتم کرے گا اتنی ہائے کر دینا ساتھ والا مومن سن کے ملکہ شام کے سامنے آپ کا گواہ بن جائے ماتنی ازادارو علی اکبر نے کہا چچا میں پہلے جاؤں گا مولا پاس کہتے ہیں بیٹا تیرے جانے سے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا مولا پاس کہتے ہیں بیٹا پہلے میں جاؤں گا مولا علی اکبر کہتے ہیں چچا آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی پوچھا مجتبہ حسین کسی نے کوئی اور جملہ کہا یہ کس نے سنا حسن کے یتیم نے عجر و خمل اللہ اس طرح آیا جس طرح پہار پانی نیچے گرتا ہے ایک آج بھائیہ علی اکبر کے دوسرا چچا آپ کے قدموں پہ لگا کے کہتے ہیں بھائیہ علی اکبر آپ بھی نہ جانا چچا آپ بھی نہ جانا سب سے پہلے میں جاؤں گا کیونکہ علی اکبر گیا میرے چچا ہوسین کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا چچا آپ کے تو میرے چچا ہوسین کی کمر ٹوٹ جائے گی اتنا کہنا تھا مولا کارسون کہتے ہیں چچا سب سے پہلے میں جاؤں گا میرے جانے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا جن کی شتیم الاد ہے وہ سار اٹھائیں میرا جملہ سنیں جب کارسون نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا وہ سوئے مولا حسین جلدی سے آئے دیکھے کہا کارسون تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں اکبر کے جانے سے ایک نقصان عجرکو ملاللہ عباس کے جانے سے ایک نقصان کارسون تیرے جانے سے میرے دو نقصان کارسون تو ایک تو میرے بھائی حسن کی نشا عجرکو ملاللہ جانے کم اللہ من الباقی یہ ذکر بندوں کا مہتاج نہیں آپ سارے ماتمی ازادار ہیں آج اس کی شہادت ہے جس کی ماں تیرا سال حسرت لے کے مہندی بناتی رہی جناب امہ فرما کہتی ہے جب قاسم جوان ہوگا قاسم میں تیری شادی کروں گی عجرکو ملاللہ ماتمی ازاداروں چچا سے اجازت مانگی چچو سے مجھے اجازت دے لوگ کہتے ہیں میرے پاپا کو لڑنا نہیں رہا تھا میں ان نو لاکھ بگیردوں کو بتاؤں میرا پاپا کتنا بہادر تھا عجرکو ملاللہ مولانا اجازت نہیں دی کئی دفعہ شہزادہ کا سمائے اجازت مانگنے کے لئے اجازت نہیں ملی پوچھو مجتبہ حسین کب اجازت ملی ہے مولانا حسن بادشاہ نے آخری وقت ایک تویز بنا کے مولانا قاسم کے بازو پہ پاہن دیا تھا فرمایا قاسم کی ماں جب مشکل پڑے تو یہ تویز کھول گے میرے بھائی حسین پہ جب مشکل آئے یہ تویز کھول گے میرے بھائی کو دے دینا ازادارو جہزادہ کازم کی ماں نے وہ تویز کھولا تویز کھول کے مولانا حسین بادشاہ کو دیا مولانا حسین نے مشکل کے وقت اپنے بھائی کی نشانی کو دیکھا پہلے آنکھ خود سے لگایا ازادارو جب کسی کا بھائی خود ہو جائے بسم اللہ اس کے بھائی کی کوئی نشانی ملے ہر بندہ اس نشانی کو چھو ہوتا ہے کسی کا بابا چلا جائے نہ بابا کی کوئی چیز انگوٹھی ملے جائے بیٹا دیکھتا ہے نہ درو نہ شروع کر دیتا ہے گروہ میرے بابا کی نشانی جا مولانا حسین کا توییز ملے نہ بولا حسین نے مدینہ ہی ترمو کر کے گا بھائی حسین آ دیکھ تیرا بھائی حسین کربلا کے چنگل میں اوہ اکیلہ نہیں میری بہنیں میرے ساتھ ہیں اوہ میری بیٹیاں میرے ساتھ حجر و قوم علالہ بس آخری جولہ اس کے بعد پہتی برامت ہوگی آپ لے آئیے گا اپنی ماتمی سنگت مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے مالک ماتمی ازاداروں کی حفاظت فرمائے